سلام علیکم بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کا باقید آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ کراچی ائرپورٹ سے مزارے قائد پہنچے مزارے قائد پر حاضری دی اور دعا بھی کی گورنر سندھ اور وزیرالہ سندھ نے ائرپورٹ پر ایرانی صدر کا استقبال کیا مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کے معزز مہمان کو وزیرالہ ہ ہاؤس میں جامعہ کراچی کی جانت سے ڈاکٹریٹ کی احساسی ڈگری سے بھی نوازا گیا سوری اور وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر ہاؤس سے ایرانی صدر قائد آزم محمد علی جنہ کے مزار پہنچے اور حاضری دی انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی صدر ابراہیم رئیسی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بن کر دیئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیرالہ ہاؤس پہنچے وزیرالہ ہاؤس میں مہمانوں کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی ایرانی صدر کی اہلیہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی چانسلر جامعہ کراچی کامران ٹیسوری نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ایرانی صدر نے سینیٹرز، ارکان اسمبلی، علمہ مشایخ اور تاجر برادری سے ملاقات بھی کی ایرانی صدر منگل اور بط کی درمیانی شب کراچی میں قیام کریں گے بط کی صوبہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کراچی سے روانہ ہو جائیں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج رات کراچی میں قیام کریں گے وزیرالہ ہاؤس کے اقب میں نجی ہوٹل خالی کرا لیا گیا ہے کراچی میں موجبگی کے دوران آج رات سے کل صبح آٹھ بجے تک مختلف روٹس پر موبائل سرویس بند رہے گی وفاقی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے مقصود روٹس پر 23 اپریل 2024 کی سپہت تین بجے سے 24 اپریل 2024 کی صبح آٹھ بجے تک موبائل سرویس موطل رہے گی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے علامہ اقبال ائرپورٹ پر ایرانی صدر کا پرت پاک استقبال کیا مہمانوں کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر حاضر دی پھول چرہائے فاتحہ خوانی بھی کی شائر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا کہا پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا خواہش تھی کہ عوامی جلسے سے خطاب کرتا دونوں ممالک عوام کے دل ہمیشہ جڑے رہیں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دور ہے پاکستان لاہور آمد پر ریڈ کارپیٹ استقبال وزیر علام مریم نواز وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سمیت دیگر صبائی وزیرہ نے مؤسس مہمان کو ائرپورٹ پر خوش آمدید کہا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کابینہ رکین سے ملاقات بھی کی لاہور پہنچتے ہی ایرانی صدر نے مزار اقبال پر حضر دی پھول چڑھائے فاتحہ خوانی کی ایرانی صدر نے پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کی خواہش کا ایسار کیا میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی جلسہ منفقت کیا جاتا اور میں بقاعدہ عوام کے ایک بڑے گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا عوامی اجتماع سے خطاب کرتا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے کنڈیشنیلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پائے موسیس مہمان نے مزار اقبال پر گلتگو کرتا ہوئے خاصت سے متعلق پاکستانی موقف کو سرہا مملکت پاکستان کے ازامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے امیلین ہیں اور امت ہیں اس سے جس طرح سے ایک توس انداز سے سہینی قوتوں کے خلاف ایک موقف بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے ایرانی صدر کے دورہ لاہور کی مناسبت سے شہر کی اہم شہرہوں کو خیر مقتنی بینر سے سچایا گیا ہے پاک ایران تعلقات مضبوط سے مضبوط ترین ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان میں شاندار استخبار نور خان ائر بیس پر مؤسس مہمان کو خوش آمدیت کہا گیا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا نور خان ائر بیس پر ریڈ کارپٹ گارڈ آف آنر کی دھن واضح اشارہ تھا موزز مہمان ایرانی صدر پاکستان پہنچ گئے وزیر اعظم شہباز شریف نے منفرد انداز میں استقبال کیا ایرانی صدر نے فلسطین سے مطالق پاکستان کے موقف کی تعریف کی صدر مملکت عاصف زرداری نے ایرانی ہم منصب کی پاکستان آمد کو اپنے دور میں احزاز قرار دیا چیئرمنٹ سینٹ یوسف رضا گیلانی نے موزز مہمان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کی آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان اہم ملاقات میں باہیمی دلچسپی کے امور پر بلخصوص علاقہ امن استحکام اور سرحدی سلامتی پر باتچیت کی گئی آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ موشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے زخائر نو سے دس ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وزیر خزانہ محمد عورنگزیب کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا چاون کی فصل اچھی ہوئی مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو رہی ہے پانس سات فیصد مہنگائی ستمبر تک نیچے آ جائے گی اچھی خبروں کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں مشکل فیصد کرنا ہوں گے یہ سال ہم جہاں شروع ہوئے ہیں جو فسکل پوزیشن ہے اللہ کا شکر ہے اس میں ہمارے سرپلسز ہیں اور اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا نمبر ہے سرپلس میں کنورٹ ہو چکا ہے مارچ کے نمبر کل سریٹ بینک نے ایشو کی ہے جو ہمارے فورن ایکسینج ریزروز ہیں وہ 3.4 بلین ڈالر پہ جا چکے تھے which is equivalent to 15 days of import cover وہ الحمدللہ اس وقت 8 بلین ڈالر پہ ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری اگریکلچر جی ڈی پی پانچ پرسنٹ سے گروہ کر رہی ہے پانچ پرسنٹ سے we have bumper crops the latest figure from the state bank کیونکہ یہ ان کے پرویو میں آتا ہے is 20.7% انہی کا کہنا ہے کہ by September 25 the inflation rate انشاءاللہ is going to be 5 to 7% یہ جو ٹیکسز والا کام ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا یہ ٹیکسز لوگوں کو دینے پڑیں گے because اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس وقت سولہ روپے کی روٹی کہاں ملتی ہے پتا بتا دو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھا دیا کہا موشن صورتحال تب بہتر ہوتی ہے جب سیاسی صورتحال بہتر ہوتی ہے دنیا دیکھتی ہے جہاں سرمایہ لگا رہے ہیں وہاں آئین اور قانون پر کتنا عمل ہوتا ہے یہاں پوری اپوزیشن پر مقدمات ہیں سابق وزرازم بے بنیاد مقدمات پر جیل میں ہیں الیکشن کرانے والے صرف دھاندلی کر رہے ہیں ایسے صورتحال میں کون آئے گا ابھی میرے ساتھ چلے جائیں پنڈی کسی بزار میں سائی وال میں چلے جائیں ویہاڑی میں چلے جائیں گجران والا گجرات لاہور کدھر سولہ روپے کی آپ کی فائننس کی دنیا میں اور آپ کا ملکی اکانومی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ کسی فائننس پروفیشنل سے کہہ دیں پوچھیں وہ ہوتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری رول آف لاؤ وہ جب ہوگا ملک میں ڈریکٹ فورن انویسمنٹ آئی گی ملک میں ڈریکٹ فورن انویسمنٹ آئی گی آپ کا معیشت کا پیہ چلے گا آپ کی لوکل انویسمنٹ آئی گی ملک کا پیہ چلے گا مزدوروں کا چولہ چلے گا زراعت سرویسز انڈسٹری آپ کی انڈسٹری اوورال سب کو چلے گا ہمارے فورن انویسٹرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہے ایک وزیر آزم کو تین فکٹسٹرز چارجز میں مختلف ہم پہ ایف آئی آرز ہیں مختلف جگہوں پہ ہمیں جا کے بیلز لینی پڑتی ہیں تو دوسرے جانب قومی اسمبلی میں جے ایو آئی کے بولانا عبدالغفور حیدری نے سنیتہات کانسل کے علی محمد خان کی دعا پر اعتراض اٹھا دیا کہا آپ نے جو دعا مانگے اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے آپ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں علی محمد خان نے کہا کہ انہوں نے تمام مومنین کے لیے دعا کی ہے آپ خود کو مومن نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اب اس نے جو دعایں مانگی وہ سارے اپنے لیے مانگی آپ کسی اور سے بھی پوچھیں ماشاءاللہ زندہ سلامت اللہ ہم مفتی لی والے والدہ مقصد یہ ہے کہ دعا تو آنی چاہیے میرے بھائی ہے میرے دوست ہے دو چار جملے ہیں اس کو وہ سیکھ لیں ہمیں قدر ہے مولانا صاحب کے علم کی لیکن ہم سب مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نیتوں پر قادر ہے انم الاعمال وبالنیات اور جب قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوتی ہے آخری رکوع سورہ بقرہ کا وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور جب آپ کہتے ہیں اللہ مغفر ہو ورحم ہو ولا تعذب ہو انکنت الغفور الرحیم اور پھر جو مومنین کا لفظ اس میں آتا ہے تو مومنین میں میرے خیال میں ہم سب آتے ہیں اور آپ کا تو نہیں پتا لیکن میں آپ کو مومن سمجھتا ہوں بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک فافن نے اپریل کے زمنی انتخابات پر ابتدائی جائزہ رپورٹ جاری کہہ دی ہے رپورٹ کے مطابق زمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ کی شرع تقریباً 36 فیصد رہی ووٹرز ٹرن آؤٹ آٹھ پروری کے جنرل الیکشن کی نسبت تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا لاہور میں زمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ واضح طور پر کم ہوا گجرات خوزدار اور قلعہ عبداللہ میں ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرع بلند ہوئی زمنی انتخابات میں گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد بھی آدھی ہو گئی زمنی الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ آٹھ فروری کے انتخابات کے مقابلے میں کم تھا خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرع میں بارہ مردوں کی نو فیصد کمی ہوئی کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں پچھتر ہزار چھے سو چالیس کا اضافہ ہوا آٹھ فروری کے عام انتخابات میں ان حلقوں میں بہتر ہزار چار سو بہتر ووٹس مسترد ہوئے تھے زمنی انتخابات میں پینتیس ہزار پانسو چوہتر ووٹ مسترد ہوئے چار حلقوں میں مسترد شدہ کی تعداد جیتنے والے امیدوار کے مارجن سے زیادہ تھی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے حکامات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر ناروال سید حسن رزا کی ممبر صوبائی اسمبلی احمد اقبال احمد اقبال چودری کے ہمراہ ٹرافک حادثے میں جان بھاک ہونے والے محمد ابو بکر کی گھر آمد ہوئی ممبر صوبائی اسمبلی احمد اقبال چودری اور ڈیپٹی کمیشنر ناروال نے 18 اپریل کو دو موٹر سائیکلوں کی ٹکر کے نتیجے میں جان بھاک ہونے والے محمد ابو بکر کے والدین سے اظہار تازیت کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تازیتی پیغام اور پچیس لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی متاثرہ خاندان کو پیش کیا گیا احمد اقبال چودری کا کہنا تھا کہ ہم متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اس موقع پر متوفی محمد ابو بکر کے لیے دعائیں مفرد بھی کی گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھائی اور بانی پیچھے اے ڈیل کے لیے تیار نہیں وہ مقدمات کا سامنا کریں گے میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے تو یہ بڑھتا رہے گا بشرا بی بی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے امید ہے کہ قانون سے تحفظ ملے گا تحفظ نہ ملا تو بڑی مشکلات ہوں گی بڑا خیال ہے جب ہم لوگ یہ چیزیں برداشت ظلم خود برداشت کرتے رہیں امران خان تو جیل میں بیٹھے رہے باتی اب ہم لوگوں اپنے اوپر ہے کہ ہم کتنا ظلم برداشت کرنے کی صلاحیت رہے نہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے نہ مو کھولیں گے ظلم کے خلاف امران خان نے کہا ظلم کے خلاف آپ آواز بھی سائیں اور اٹھیں گی اگر ہمیں خوف میں رہنے پھر یہ ظلم اور غلامی کی زندگی امران خان کہتے ہیں یہی آپ کے مستقبل بشرا بی بی کا صرف اددت کا کیس ہے اور وہ بہت سخت احمد کالا کیس ہے ان کی جب تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بے وکوکوں کی طرح مجھے نہیں سمجھا رہی ان کو کون جیل میں رکھتے اور انہوں نے بند کرتے رکھا ہوئے اور اب آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کے طبی موائنی کی رپورٹ سامنے آگئی ہے ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلیف بخش قرار دیا بشرا بی بی کو کھانے میں احتیاط کا مشورہ بھی دیا گیا ہے بشرا بی بی نے گلے اور بائیں ہاتھ میں درد کی شکایت کی تھی پی جے رانوما نئیم پنجوتھا کہتے ہیں بشرا بی بی کی طبیعت اس سے زیادہ خراب ہے جتنا بتایا جا رہا ہے ان کا علاج شوکت خانم اسپتال سے کرایا جائے بشرا بی بی کی صحت بہتر میڈیکل رپورٹس تسلیف بخش قرار پیمس اسپتال کی ڈاکٹرز سدرہ سہو ڈاکٹر ہیرا اور ڈاکٹر بشرا نے سابق خاتوں نے افل کا معاینا کیا ڈاکٹروں نے انہیں صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا ہے بشرا بی بی نے گزشتہ رات گلے بائیں ہاتھ میں درد اور دھڑکن تیز ہونے کی شکایت کی تھی ڈاکٹر نے بشرا بی بی کی صحت سے مطالق رپورٹ آلا حکام کو بھی پچھوا تھی ہے دوسری طرف پی جے رہنما نئیم پنجوتھا نے مطالبہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کا علاج گواہان کے بیانات کا لمبند کر لیے گئے وکلہ صفائی نے دو پر جراح مکمل کر لیے احتساب دالت نے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی کیس میں مجموعی طور پر اکیس گواہان کے بیانات کا لمبند اور پندرہ پر جراح مکمل کی گئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ اسٹریٹیجک اداروں سے وابستہ نمائع سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے احساسات صدر مملکت کے جانب سے چیئرمن جوائن چیف سافس سٹاف کمیٹی نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو عزاز دینے کی تقریب چکلالا گیریجن راولپنڈی میں ہوئی سونے کی قیمتوں میں دو روز کے دوران گیارہ ہزار سے زائد روپے کی کمی ہو گئی ہے عالمی اور مقامی مارکٹوں میں سونے کو ریورز گیر لگ گیا سونے کی فی طولہ قیمت میں آج مزید سات ہزار آٹھ سو روپے کی بڑی کمی ہوئی ہے ایک طولہ سونا دو لاکھ چالیس ہزار نو سو روپے کا ہو گیا چاندی کی فی طولہ قیمت بھی سو روپے کم ہو کر دو ہزار چھ سو پچاس روپے ہو گئی تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے آئی ٹی کا کاروبار روہ سال پاکستان کے آئی ٹی برامداد میں بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اعداد و شمار جاری کر دیئے جدید کاروبار میں پاکستان سبب دست کام کرنے لگا آئی ٹی برامداد میں تیدیس کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کا دیکھا اور اضافہ ہوا یہ اضافہ جولائی نماز دیکھا گیا جس کی شرح سترہ اشاریت چوالیس فیصد بنتی ہے اس طرح آئی ٹی کے مجموعی برامداد دو ارب اٹھائیس کروڑ تیس لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئیں گزشتہ سال اسی ایسے میں آئی ٹی برامداد ایک ارب چوراندے کروڑ تھی نماز سال صرف مارچ میں آئی ٹی برامداد تیس کروڑ ساٹھ لاک ڈالرز رہی گزشتہ مارچ کی نسبت یہ اضافہ چھتیس فیصد زائد بتایا جاتا ہے نماز سال فروری نسبت مارچ میں آئی ٹی برامداد میں انیس فیصد اضافہ ہوا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر منفی پرپیگنڈا کیا جاتا ہے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں لاپتہ افراد ملوث پائے گئے پریس کانفرنس وزیر اطلاعات اتا تارر کا کہنا تھا کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص آئیسولیٹ ہو چکا ہے عوام نے ہمیں نواز شریف کی محبت میں وڑ دیئے لکھی ہے اس مسئلے کو ریزولف کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے لیکن یہ چار دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائیٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی حکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا اس کا حل جو ہے وہ قانونی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کنسنسس کے ساتھ سارے سٹیک ہولڈرز کو بتا کے ایک سیاسی حل بھی نکالنا ہے ہمیں اتوار والے دن جو بائیل ایکشنز ہوئے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کی اور میاں نواز شریف سے لوگوں کی والہانہ محبت اور شہباز شریف صاحب کے جو معاشی اصلاحات ہیں ان کو ووٹ دیا ہے جیل میں بیٹھا وہ شخص وہ مجھے لگتا ہے پیرانویا کا شکار ہے پیرانویڈ ہے یعنی جو بات بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کی جاتی ہے مجھے بتائیے وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کی پریس کانفرنس کہا ہم نوامان کے لیے بہترین پلان تشکیل دیں گے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں بلوچستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو تو بہتر ہے میسنگ پرسنس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے جس کی پوری پاکستان میں گونج ہے کمیشن نے اسے فیصد لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر دیا ہے لاپتہ افراد سے متعلق اداروں پر الزام لگاتے ہیں جو درست اقدام نہیں ہے لائن آرڈر کی سیچیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے واقعات ہوئے تو اس پہ بھی ہم نے ہومنسس صاحب کو ٹاسک کیا ہے اور اس کے لئے ایک پولیسی براتب کریں کہ جو دیر پاس سکیریٹی ہے اور جو عام بلوچستانی ہے وہ سیکیور فیل کریں وہ اپنے آرٹریز میں یعنی کہ جو اپنے ہائی ویز ہیں اس میں سیکیور فیل کریں کیا لائے عمل ہے کہ جس سے بلوچستان کی جو لائن ڈاورڈر کی سیچیشن ہے اس کو امپروف کیا جا سکے اگر ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات نہیں ہے اگر ڈائلوگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بلوچ زومہ بتا ہے مسنگ پرسنز کا ایک بڑا برننگ ایشو بنا دیا گیا ہے یا ایشو ہے آپ پورے پاکستان میں اب اس کی بازگرس سنائی دیتی ہے اس کمیشن نے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ مسنگ پرسن کے جو معاملات تھے یا جو مسنگ پرسنز تھے ان کے کیسز کو ریزولف کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنگ پرسن کو پروپیگنڈا ٹول بنا کے ریاستی اداروں کے خلاف جس طرح کیا سے استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے کراچی میں فائرنگ سے شہری باست کے زخمی ہونے کا معاملہ پنجاب کے ظلہ لیا میں ہونے والے گینگ ریپ کا شخصانہ نکلا والدین نے بیٹی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے ملزم کو گولیاں ماریں پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے گرفتار ملزمان کو کل عدالت پیش کر جائے گا ریپورٹ کر رہے ہیں خورم گلزار آنکھوں میں غصہ رنجیدہ اتنا کے جم کا کوئی ملال نہیں کراچی میں والد نے بیٹی کے مبینہ گینگ ریپ کے ملزم کو گولی مار دی اعتراف بھی کر لیا جس دن ہماری یہ لڑائی ہوئی رنگ سار اس دن اس ننہ باست نے مجھے تین بجے بھی ایک میسیج دیا کہ آپ کی بیٹی کی ٹک تو جو میرے بیٹے کے مبین میں آئی ہے تو پھر میں نے جاتے سے سمجھایا کہ وہ میری عزت ہے مجھے اتنا مجبور مت کر پولیس کے مطابق میہ بیوی نے ملزم باست کو بہانے سے اورنگی ٹاؤن نالے کے قریب بلایا اور فائرنگ کر دی باست کو مردہ سمجھ کر دونوں موقع سے فرار ہو گئے متاثرہ لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ ملزم باست نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹی کو استعمائی زیادتی کا نشانہ بنایا پلیک میل بھی کرتے تھے انویسٹیگیشن آفیزر فیاس قریشی کا کہنا ہے کہ لڑکی مازی میں اقواہ ہو چکی ہے جس کا مقدمہ درچ کیا گیا تھا چاروں ملزمان نے عدالت سے زمانت حاصل کر لی تھی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درچ کر کے خاتون اس کا شہر اور مو بولے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے سخمی باست کی حالت تشویشناک ہے اور وہ باسی شہید اسپتال میں زیر علاج ہے فورم گلدار بول نیوز کراچی اور ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے سیکیورٹی فورسز نے پشین میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی ہے اس کاروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے تین دہشت گرد مارے گئے ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے کاروائی کی کیا تفصیلات ہیں ایسے یہ پشین میں جو بلوچستان کا ظلہ ہے وہاں پر یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی کی طلاع ملی تھی جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ تین دہشت گرد اس کاروائی میں مارے گئے دونوں جانس سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بانس اگین یہ بات ثابت ہوئی کہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے کیونکہ جو ایک دہشت گرد دخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے اس کی شنافت ایک افغان شہری کے طور پر استعمال ہوئی ہے جاننے کہ نہ صرف افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے بلکہ افغان شہری بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار کے اندر ویپنز ایمونیشن وغیرہ بھی بنامد ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے واضح کیا کہ بلوچستان کے عام ترقی اور خوشحالی کے خلاف جو دشمن قوتیں کام کر دی ہیں قوم کتاب ان سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان کو ناکام بنائیں گی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے سلمان افسوسنا خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں نوجوان کی مبینہ خودکشی خود کو سمندر کی لہروں کے سپورٹ کر دیا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ستائیس سالہ طاہر محمود نے ویڈیو کال کے ذریعے فیملی کو آگاہ کیا کہا کہ خودکشی کر رہا ہوں آپ سب خوش رہو سمندر میں کودنے والے نوجوان کی تلاش تحال جاری ہے دوسری طرف سرجانی ٹاؤن میں نیجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے خود کو گولی مار لی خودکشی کر رہا ہوں آپ سب خوش رہو نوجوان نے ویڈیو کال کی اور خود کو سمندر کی لہروں کے سپورٹ کر دیا شاہ فیصل کالونی کے رہائشی ستائیس سالہ طاہر محمود نے دو شادیاں کی تھی دو بچوں کا باپ تھا ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا والد کے مطابق طاہر کے سی ویو جانے کے اطلاع بہو نے بزریاں فون دی تھی ریسکیو ہلکار نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے روشنی ہونے کے ساتھ ہی نوجوان کی تلاش شروع کر دی تھی سوجانی ٹاؤن سیکٹر سیون ڈی میں بھی نیجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا پولس کے مطابق مرنے والے سمیر کی آصف نامی شخص سے تلخ کلامی ہوئی تھی موبائل فون پر کال آئی جس کے بعد اس نے خود کو گولی مار دی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ کشمور پولس کی بڑی کامیابی تین ٹرک ڈرائیورز کو اغواہ ہونے سے بچا لیا ڈکیت ٹائلز بانڈ سے بھرے ٹرک کو اسلام آباد سے لوڈ کرا کر کچھے کی طرف جا رہے تھے اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے فلحال بات کرتے ہیں اسرائیلی بحری جہازوں کی اور جنگی تیاروں نے غزہ کنارے کے علاقوں نصیرات کیمپ میں مشرقی خان یونس پر رات گئے مسلسل بمباری کی ہے اسرائیلی ڈرونز کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام رہے امریکی محکمہ خارجہ نے انسان حقوق پر رپورٹ میں اسرائیل کی جنگ کو انسان حقوق کے سخت نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے نیتین یاہو نے اپنی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کے خلاف امریکہ کو خبردار بھی کر دیا ہے اسرائیل انروہ کے خلاف ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا ہے فرانسیسی وزیر خارجہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے اعلان کر دیا انروہ کا رپورٹ کا خیر مقدم غیر جانبدار رہنے کا عظم دورایا فلسطینی حکام نے انروہ کو امدادی کام جل دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کر دی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق پر رپورٹ میں اسرائیل کی جنگ کو سخت نقصان پہچانے کا ذمہ دار قرار دے دیا رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار تیس میں اسرائیلی فورسز نے انسانیت کو تباہ کرنے والے سنگین جرائم کیے جرائم میں جان بوجھ کر انسانوں کو قتل کیا گیا انسانی حقوق گروپس نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ خارجہ اس رپورٹ کی سنگینی کو سمجھے اور اسرائیل کے خلاف اس پر رات گئے مسلسل بمباری کی مغربی کنارے میں چوالیس سالہ خاتون کو اسرائیلی فوج نے گولی مار دی نیتنیاہو نے اپنی فوج کے ایک یونٹ پر پابندی کے خلاف امریکہ کو خبردار کر دیا ہے اور پاک ویسٹ اندیز ویمنز ون ڈے سیریز کے آخری میچ میں مہمان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو اناسی رنز کا حدف دیا ہے مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹوں پر دو سو اٹھتا رنز بنائے کپتان ہیلی میتھیوز نے ایک سو اکتالیس رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر نشرا سندھو نے تین فاطمہ سنہ نے دو وکٹیں حاصل کی ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم پہلے ہی دو میچز میں فتح حاصل کر کے سیریز اپنے نام کر چکی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ چاند بھی اپنا رنگ بدلے گا چوبیس اپریل کو مکمل گلابی چاند ہوگا گلابی چاند بدھ کی صبح چار بچ کر انانچاس منٹ پر دکھائے دے گا گلابی چاند برطانیہ آئرلینڈ پورتگال مشرق یورپ میں دیکھا جائے گا اس دوران افق پر سیارے مریخ اور زہل بھی دکھائے دیں گے پنک مون کے وقت زمین کا چاند سے فاصلہ انتہائی کم رہ جاتا ہے اس دوران چاند ایک سفید بلک کی مانند روشن ہوتا ہے گلابی چاند دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں مختلف اہمیت رکھتا ہے معروف ڈچ ادھکار موڈل اور سوشل میڈیا انفلوینسر ڈانی رولونگ نے اسلام قبول کر لیا ہے ادھکار نے ڈینمارک کی مسجد میں اسلام قبول کیا اور ان کی ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل بھی ہو گئی ڈانی رولونگ آج کل دبئی کے دورے پر موجود ہیں اور مختلف مساجد کا دورہ کر کے اپنے مداہوں کو سرگرمیوں سے آگاہ بھی کر رہے ہیں دوہزار بائیس میں ادھکار حادثے کا شکار ہو کر اپنی پانچ پسلیاں تڑوا بیٹھے تھے اور ان کے پھیپڑے بھی متاثر ہوئے تھے جبکہ ان کو کینسر کی تشخیص بھی ہوئی تھی آج دنیا بھر میں کتاب کا دن منایا گیا اسی حوالے سے سامباد میں کتب میلا سجائے گیا جس پر محپارہ زمان نے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کتاب بہترین ساتھی اور معلومات کا زخیرہ شہر اقتدار کی پبلک لیبری میں کتب میلا سجائے گیا مقصد کتاب بینی کے شوق کو فروغ دینا اور اچھی کتابیں تحریر کرنے والوں کی حوصلہ افضائے کرنا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ساری زندگی ہارٹ کاپی ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے عادی ہیں بہت مشکل سے اپنے آپ کو شفٹ کرتے ہیں اور اموان وہی لوگ اس بات کے اوپر نالا بھی رہتے ہیں کہ بھئی کتابوں سے دور ہو گیا ان کے خیال کے اندر کتاب سے دوری وہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ کے کتاب چھپی بھی موجود نہیں ہوتی ہے کسی جگہ بھی ٹرین کے اندر بس میں بس ٹاپ پہ ہر جگہ لوگ آپ کو آج بھی کتاب کے ساتھ نظر آتے ہیں بکس ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ ان کو پڑھنے سے ایک تو ہماری لرننگ سکلز اچھی رہتی ہیں دوسرا ہم لوگ دماغی طور پر فریش رہتے ہیں ہم ایک چیز سیکھتے بھی ہیں ان سے دوسرا آج کل فانس نے ہمیں کتابوں سے بہت دور کر دیا ہے کتاب فروغ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لوگوں میں کتاب خریدنے کی خواہش میں کمی کی وجہ کسی حد تک مہنگائی بھی ہے اس میں بکس کے حوالے سے اب لوگوں کا رجحان بہت کام ہو چکا ہے حالانکہ بکس پہ 50% ڈسکونٹ ہے آلموس لیکن اس کے باوجود بکس ریٹر بہت کام ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو فورڈ ہی نہیں کر پا رہے کتاب کے عالمی دن کے حوالے سے یہ میلا اسلام آباد پبلک لیبری میں اگلے دو دن تک جاری رہے گا نوجوان نسل میں سوچ کے دائرے کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کی کتاب سے دوستی کروائی جائے کیمئرمین محمد عزیر کے ساتھ مہپارہ زمان بول نیوز اسلام آباد نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے